بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین اور سننے والوں کو دعائیں آج جو ہم آپ کی ساتھ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ مفتی ضروری خان صاحب کی ویڈیو ہے جس میں نواز شریف کے بارے میں انہوں نے بہت ہی کارامت معلومات دی ہے سو لہٰذا سن کر اور سمات فرما کر دعا ضرور دیں والسلام شکریہ فضا کو ان پر اللہ دین غالب فرمائے تقریریں تو سب ایسی کرتے ہیں بہترین اور ہمارے وہ مسلم لیگ کا جو بڑا ہے وہ تو ایسی تقریر کرتے ہیں جو زبردست شیخ العدیس اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر ہمیں پاکستان کے خدمت کا موقع دیا اور اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پاکستان کے لوگوں کو اس جیسی حکومت سے ہمیشہ مخفوظ رکھے سب اچھی بات ہے اچھے انداز میں لیکن اس کو یہ خیال نہیں کہ آپ جب وزیر آزم تھے جمعہ کا قتل آپ نے کیا ہے آپ نے صرف سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کروایا تھا آپ نے جمعہ قتل کیا ہے جمعہ کا قاتل امت کی نظر میں آپ ہے جو جمعہ جانتے ہیں ان کو تکلیف ہے جن کے ہاں جمعہ اور اتوار ایک ہے انہوں نے اتوار کو خدم مخاربی کی ہے دستہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا جتنے کوتی ہوتے ہیں انکل ہوتی تو اللہ تعالی پھر مسلمانوں کو جمعہ کی عزت نصیب فرمائے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور بہت ظلم ہوا ہے مسلمانوں کا کیا کام ہے اتوار کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں دو ہی مسئلے حل ہوئے تھے ایک مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دے دی گئے تھے ایک جرنیل بیچ میں آیا ہے اس نے اس کو نقصان پہنچ جانے کی کوشش کی پاس بورٹ سے نکالا اور فلان سے نکالا اور یہ آیا تو دسترخان نیچے بچا کے کھانا کھاتے ہیں مزارات کے قائل ہے اور بہت سارے نیک کاموں کی طرف ان کی توجہ ہے لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جمعہ کے سات دنوں میں جمعہ سید العیام ہے ہمارا ایمان ہے کہ جس دن کی فضیلت میں قرآن کریم کی ایک صورت نازل ہوئی ہے سورہ جمعہ وہ جمعہ کا دن ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایک جمعہ کا دن آتا ہے تو تبدیل ہو جاتی ہے تمام نمازوں کا سلے بس زہر سے کیس طرح عید کا سما بن جاتا ہے اب لوگ پینٹ پتلون پینٹ کے دفتروں میں جا کے پڑھتے ہیں پہلے جمعہ کے عزاز میں صبح سے کپڑے تبدیل کر کے نہا دو کے مسجدوں کا ایک خاص شاند ایک خاص فضاء ہوتی تھی لا الہ الا اللہ بارحال یہ درد و غم ہم لکھ بھی چکے ہیں کتابوں میں اور محناموں میں بھی کئی قسطیں آئی ہیں اور میں نے اس پر چار جمعہ پڑھائے ہیں جو انشاءاللہ قیامت تک یادگار رہیں گے صرف آخری بات ارز کرتا ہوں انما جوئے لَسَّبْتُ عَلَلَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي اس کے زیل میں مفسرین نے لکھا ہے حضرت اقدس شاہ صاحب نے بھی فیض الباری میں لکھا ہے فرمایا ہر امت کو جو آسمانی علم ہدایت اور کتاب اور نبی ملتے تھے ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ پیش کیا تھا کہ آپ مذہبی کام جمعہ کو کریں آرام جمعہ کو کریں یوم السبت شاہ صاحب کہتے ہیں سبت مانا کام نہ کرنا کہتے ہیں وہ ہوا الجمعہ وہ تو جمعہ کا دن ہے یوم الاحد منفرد دن فرمایا تو جمعہ ہے جب قومیں گمراہ ہو جاتی تھی تو ان سے جمعہ چھن جاتا تھا کہ اسی نے سریچت چھیل لیا اور کس کو یہ اتوار کو ڈٹ گیا چونکہ انگریزوں نے دنیا پر حکومت کی اور لوگ کو غلام بنایا ہے اس لئے ہم پر بھی اتوار مسلط ہیں مجالے کہ سعودی عرب اتوار کو قبول کر لے وہ ہمارے طالبان جیسے بھی کمزور تھے لیکن ایمان والے تو تھے انہوں نے اس زمانے میں پاکستان کو وارننگ دی تھی کہ خبردار ہمارا مذہبی دن جمعہ ہے اور ہمارے جمعہ کو تحتیل ہے ہم اتوار والے نہیں ہیں اس لئے ہم سے جمعہ کو کوئی لیندین نہ کرے لیکن جس طرح ماتم ہونا چاہیے تھا اور جس طرح صدمہ اور غم اس طرح لوگوں نے نہیں کیا اور وہ ہم پر مسلط کیا گیا نئی ایجنسیوں سے اور نئے لوگوں سے یہ مطالبہ بھی کریں کہ آپ جمعہ بحال کر لیں اور اتوار جو عیسائیوں کا یادگار ہے اور ہمارے مذہب کے ٹکر میں دن ہے اس کو ختم کیا جائے اور لمبی باتیں ہیں میں نے علماء کرام سے بھی کئی مرتبہ کھا ہے کہ آپ نے بھی قبول کر لیا آپ بحاری شریف کا حاتم اس میں رکھتے ہیں دینی تقریب کہتے ہیں جی لوگ آتے ہیں لوگوں کے لئے کرتے ہیں اللہ کے لئے کریں اپنے اندر ایسا جس پیدا کریں کہ جس دن دفتر کی بہت ضرورتوں کا آج پر اگرام ہے تاکہ اس دن دفتر بندو مارکیٹے بندو اتوار کو تو وہ آرام کریں گے یا اپنی بیگم صاحب کو مہشام کو گئے لے کے چلیں گے تیرے درس میں کیوں آ جائے ہو وہ تو ایک ہفتے کا دن ہے آپ پہلے سے کہیں اور اس کے فضائل بیان کریں کہ اتوار کا دن تو آپ کی اپنی ضروریات اور ایک ظالم کی وجہ سے ہے ورنہ ہمارا مذہبی دن جمعہ ہے مخاری کا ختم پیر کو ہے بدھ کو اتوار کو ارگز نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ عظم برعان لا الہ الا اللہ اپنی حدیت اور سمدیت سے ہماری یہ کمی کو اتائی پوری فرمائے الحمدللہ رب العالمین نیا پاکستان انشاءاللہ